دوسری خبر جڑی ہے موڈی کے امریکہ دورے سے جڑی ٹرمپ سے ملاقات کرنی ہے اور ٹرمپ سے پہلی بار پی ایم موڈی نے ملاقات کرنی ہے ملاوہ وائٹ ہاؤس سے آیا ہے لیکن اس سے پہلے ہی ٹیوریزم کو لے کر کے ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ موڈی کے ساتھ ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ملاقات ہونی ہے موڈی کی ٹرمپ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے خبر آئی ہے امریکہ سے امریکہ نے کہا تھا ٹرمپ نے کہا تھا کہ ٹیوریزم کے خلاف سب سے پہلے وہ ایکشن لے گا اور بھارت کا ساتھ دے گا تو کیا یہ کہیں کہ یہ موڈی اور ٹرمپ کا مل کر کے ٹرمپ کارڈ ہے کہ پاکستان کے خلاف اب ایکشن ہوگا آپریشن اسلام آباد اسی خاص کاریکرم میں اس خاص رپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ یہ اسی دورے کا اثر مانا جارہا ہے کہ پاکستان کے آتنگ کی ٹھیکانوں پر امریکہ ڈرون سے حملہ کر سکتا ہے امریکہ پاکستان کو آردھک مدد فنینشل ایڈ جو کی لگاتار دیے جارہا ہے اسے روک سکتا ہے کیونکہ وہاں کے سینٹ نے کہہ دیا ہے کہ اس ایڈ کا استعمال پاکستان کر رہا ہے آتنگ کی گتھی ویڈیوں خاص طور سے حکانی نیٹورک کو بڑھاوہ دینے کے لیے اور حکانی نیٹورک کا رول ہم نے دیکھا ہے کہ آتنگ کے پیچھے بھی رہا ہے تو اب ایسے ہم اگر یہ ہوتا ہے تو یہ کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا بھارت کی بھی بہت بڑی کوٹنی تک جیت ہوگی منیش چکلہ اس وقت ہم آن لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس خبر پر منیش ہمارے ساتھ لائیو جڑ گئے ہیں منیش اس خبر کو کس طریقے سے دیکھا جائے پی ایم موڈی نے جانا ہے اس سے پہلے یہ سب جانتے ہیں کہ بیک چینل ٹاکس کتنے جلدی شروع ہو جاتی ہیں اور کیسے پورے طریقے سے ایک پرامس لینے کی کوشش کی جاتی ہے دوسرے دیش کے دوارہ کیا یہ مانا جائے کہ موڈی کی طرف سے ٹرم کو یہ سندیشہ دیا گیا ہے اور امریکہ بھی اس بار تیار ہے پاکستان پر کڑا ایکشن لینے کے لیے جہاں بلکل کئی دنوں سے امریکہ کو بھارت سرکار کی طرف سے اس بات کو لے کر سبوت دیے جا رہے تھے چاہے وہ پتھان کورٹ میں اٹیک ہوا ہو یا افغانستان میں لگاتار حقانے نیٹورک صرف یو ایس صرف انڈین جو وہاں پہ کانسلیٹس ہیں اس پر اٹیک نہیں ہو رہے تھے ناٹو فورسز پہ اٹیک ہو رہے تھے اور خود یو ایس کے ابھی کچھ دنوں پہلے یو ایس فورس کو کافی بڑا ایک حملہ جلنا پڑا تھا اور تمام طریقے کے ایویڈینس بھارت سرکار نے یو ایس کو مہیا کر آئے تھے کچھ سیٹلائٹ پکچر تھے تمام کمیونکیشن تھے اور اس بات کو لے کر کے یو ایس کو یہ کہا جا رہا تھے کہ پاکستان پر دباب بنائے اور کہیں نہ کہیں جب پردامنطری مہدی امریکہ کے دورہ کرنے والے ہیں اس سے پہلے یہ سنکھیت دیے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو سٹیٹس ہے جو درجہ ہے جو ڈپلومیٹک سٹیٹس ہے امریکہ کے اور پاکستان کے بیچ میں اس کو گھٹایا جائے گا اس کو کم کیا جائے گا اور یہی نہیں پاکستان کے اندر جو تمام انفرسٹرکچر موجود ہیں جو ٹیلیٹ کیا جائے ہیں تمام طریقے کے وہاں پر آتنکیوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے اور افغانستان سرکار بھی کئی بار امریکہ کو پاکستان کی خلاف لے کر کے سبوت دے چکی ہے تو اب جہاں ڈرونز اٹیک ہوں گے وہیں ڈپلومیٹک سٹیٹس کو کم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو تمام طریقے کے آرثک مدد اور ہتھیاروں کی مدد یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کو دی جا رہی ہے اس کو کم کیا جائے گا چاہے ہو ایپ سیکسٹین ہو چاہے تمام طریقے کے لڑاکی بیمان ہو ہیلیکاپٹرز ہو لگاتار امریکہ کی طرف سے مدد ملے تھی پچھلے کئی سالوں سے اور جب اوباما ایڈمنسٹریشن جب تھا یو ایس میں تب بھی بھارت سرکار نے ویروت کیا تھا کہ آخر پاکستان کو اس طریقے سے امریکہ کیوں مدد دے رہا ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ اس کو لے کر کے بھارت سرکار کے جو سبوت ہیں جو تمام جو بیک چینل سے باتچیت ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ موڈی کے دورے سے پہلے امریکی سرکار پاکستان کو لے کر کے بڑا انانونزمنٹ کر سکتی ہے جی یعنی کہ ٹرمپ بھی ایک سندیش تو دینا ہی چاہتے کم سے کم یہاں پر ایسٹن ریجن کی اگر ہم بات کی جائے ایشن ریجن کی بات کی جائے اور کہنا کہ منیش اسے اس طریقے سے بھی جوڑ کر دیکھا جانا چاہیے یا پھر دیکھا جائے گا پہلی وزیڈ پر سعودی گئے تھے یہاں پر ٹرمپ وہاں پر انہوں نے آتنگوات پر بھاوت دیشوں میں یا وکٹم دیشوں میں بھارت کا نام لیا تھا اور پاکستان کا نام انہوں نے کہیں لیا ہی نہیں تھا کسی من سے ملاقات تک نہیں تھی اب بھی کوشش کی جاری نواز شریف کی وہ ملنے ایک دورہ وہاں پر بن جائے وائٹ ہاؤس کی طرف سے لیکن ٹرمپ سیدھے کہہ چکے ہیں ایک طرف آتنگوات دوسری طرف بات چیت تو شاید نہیں ہوگی جب جنالل ٹرمپ پہلی بار راستپتی بنے اور اس کے بعد ہی کہا جا رہا تھا کہ تمام جو مسلم دیش ہیں ان پر یو ایس آنے بین لگے گا جس پہ پاکستان کو لے کر کی بات ہو رہی تھی حالانکہ یہ بین نہیں لگا گیا بعد میں ان کے معاملے کوٹ میں چلے گیا جس کو بین کو لے کر کے تمام سوال اٹھے تو ڈونالل ٹرمپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ پاکستان کس طریقے سے آتنگ کو سپورٹ کر رہا اور بہت اچھے ایمیز نہیں ہے پاکستان کی حالانکہ جب راستپتی اوبامہ جب یو اس میں جس طریقے سے پاکستان کو لے کر کے وہ پھر بھی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان پر دواب بنایا جائے ان کے آرمی چیف پر بھی کئی بار کوشش کی گئی کہ وہ پاکستان میں چکے آرمی کافی پاورفل ہے تو اپنے ہوا آتنگ کی سنگٹھنوں کے خلاف کاروائی کریں لیکن جو کام اوبامہ نہیں کر پایا ایسا لگتا ہے کہ وہ کام ڈونالل ٹرم کرنے والے ہیں کیونکہ بلکل کلیر ڈونالل ٹرم اس معاملے میں ان کی ستھیت صاف ہے اور تمام طریقے کے ادھکاریوں کا لگاتار بھارت آنا جانا ہے چاہے ایبی آئی اور ایبی آئی کی بیچ باتچیت ہو رہی ہے یا ایف آئی ٹی ایک پہ باتچیت ہو رہی ہے بھارت لگاتار تمام طریقے کے چاہے فائننسیل سبوتوں یا پھر آتنگ سے جلے سبوتوں اور یاد کری ابھی تین چاہ دن پہلے جو آئیس آئیس کا سب سے بڑا آتنگ کی ہے بھارت کا صفی ارمار جو کی ایراک سیریا میں ہے اس کو پر بھی انہوں نے فائننسیلی بین لگایا تو امریکہ لگاتار بھارت کے دوارہ دیے گئے جو سبوت ہے اس کو لے کر کیوں کاروائی کر رہا ہے اور ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ آرثک مدد ہو یا ہتھیاروں کے مدد ہو ہو سکتا ہے کہ امریکہ اچانک اس بارے فیصلہ لے اور ٹھیک پردامانتری موڈی کے یو ایس وزٹ سے پہلے اس بات کو ایناؤنس کر دیا جائے ایک بہت بڑی جیت ہوگی کیونکہ جب تک پاکستان پر آپ بین نہیں لگاتے پاکستان کو لگتا ہے کہ بھارت ایسے ہی تمام طریقے کا عروب لگاتا رہا ہے چین کو اسے جب جب سپورٹ مل رہا ہے اور یو ایس اپنی استطح صاف نہیں کر رہا تھا لیکن اب یہ شاید جو استطح ہے وہ دور ہونے والی ہے اور امیت کر سکتے ہیں کہ پاکستان پر جو کڑی کروائی ہے وہ امریکنز کریں گے اور یہ منیش اس معنیوں میں بھی خاص ہے کیونکہ ٹرمپ یہاں پر راشپتی بنے ہی ہیں وہ بلکل سیدھے طور پر مکھر تھے اپنے مدوں کو لے کر وہ ٹیرزم کا ذکر نہیں کرتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آتنک کا کوئی دلم نہیں ہوتا وہ تو اسلامی آتنکوات کا ذکر کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ریفیوجی سمسچا کو میں بلکل طریقے سے ختم کروں گا آتنکوات وہاں سے بھی بڑھ رہا ہے آئیس آئیس کو میں ختم کر دوں گا وہ پاکستان کو کہتے تھے کہ ہم ایڈ دیتے ہیں لیکن وہ حکانی نیٹورک میں اس کا یوز کر لیتا ہے تو یہ ٹرمپ کی بھی ایک ضرورت ہے کہ ٹررزم کو کہہ کر جو باتیں وہ سامنے آئے تھے اب اس پر کاروائی کرنے کا وقت آ گیا اور ان میں پاکستان ایک ہے بلکل بلکل سچین جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے تب بھی انہوں نے یو اے سے جب بھی اٹیک ہو رہے تھے اس کو انہوں نے چاہے ٹوٹر پہ ہو چاہے پبلک پلیس پر ہو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ راست پتی بنیں گے تو وہ آتنگ کو ختم کریں گے مسلم آتنگ کو لے کر کہ ان کا بہت فوکس تھا اور اس کے بعد بھی جب راست پتی بنے چاہے لندن میں ٹائک ہو چاہے جرمنی میں ہو یا فرانس میں ہو وہ لگتار وہاں کی بھی سرکار جس دیس میں ٹائک ہو رہے تھے انہوں نے سرکار کی پالسیز پر بھی حملہ کر رہے تھے تو ڈونالڈ ٹرمپ کی چاہے مضبوری کہیں یا جس مینڈیٹ کو لے کر کے وہ راست پتی بنے ہیں وہ پوری دنیا سے چاہتے ہیں اور خاص طور پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ افغانستان میں ان کی فورس بھی ہے ناٹو فورس بھی ہے یو ایس کی فورس اس کی پارٹ ہے اس کے ساتھ ہی ایراک اور سیریا میں جس طرح سے آپریشن کر رہے ہیں اور سارے آتنگ کی گھٹ چاہے لشک ری طیبہ ہو چاہے ہم آئی ایس آئیس کو دیکھ رہے ہو اس طریقے کے مدد کر رہے ہیں آپ نے دیکھا قطر کو لے کر کے ابھی سعودی عربیان نے تمام طریقے کے بین لگائے اور اس کو یو ایس نے سپورٹ کیا اور اب پاکستان کو لے کر کے اب یہ بات ضرور اٹھ رہی ہے لیکن ابھی بھی جو پاکستان کی طرف سے بات کریں ان کی کوشش ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے امریکہ کا بیان آیا ہے اور اس سے پہلے پاکستان کو لے کر کے جو یو ایس کی پالسیز ڈیسائٹ ہونے والی ہے اس کی جو سکتی ہے اس کے رکھ میں تھوڑی نرمی لائے جائے لیکن چونکہ بھارت اور امریکہ کے رشتے بڑے اچھے ہیں اور چناؤں کے دوران بھی اب دونالٹ ٹرم نے کئی بار بیان دیا تھا کہ اوپردان منتری موڈی کی جو کام کرنے کی اسٹائل ہے اس سے کافی امپریس ہیں اور اسی طریقے سے وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقے سے آپس میں دونوں کی اچھی کنیکٹویٹی ہے اور جس تھی کہ ساجید ڈووال بھی لگاتار امریکن جو ایجنسیز ان سے باتشیت کر رہے تھے تو یہ لگتا ہے کہ اب دورے سے پہلے ایک بڑا فیصلہ لیا جائے گا اور پورے دیش کس بات کا انتجار ہوگا کیونکہ لگاتار پیوکے میں جہاں ٹیرر کیمس ہیں افغانستان میں تمام ہمارے انفرسٹرکچر ہیں کنسولیٹس آفیس ہیں لگاتار اٹیک ہو رہے ہیں اور بھارت سرکار کی مضبوری ہے کہ افغانستان میں کوئی سینڈ مشن کر نہیں سکتے اور پیوکے میں ایک فل سکیل وار کا بھی خطرہ ہے تو اگر امریکہ اس طریقے سے بین لگاتا اور دنیا کے دیشے ایک ساتھ آتے ہیں تو پاکستان پر جرور فرق پڑے گا جی یعنی کہ بھارت کے لیے بہت ضروری بھی ہے اور منیش اس لیے بھی یہ کہنا کئی ضروری ہو جاتا ہے آپ سیدھے طور پر دیکھئے ایک یہاں پر امریکہ جب تک کیونکہ اس طرح کی کیسنشنز کی مانگ پہلے بھی جب امامہ ایڈمیسٹریشن تھا تب بھی اٹھتی رہی ہیں لیکن وہ عملی جامعہ تا کس لیے نہیں پہنچتی تھی کیونکہ امریکہ اب بھی افغانستان میں موجود ہے اس کی افغان پالیسی کا حصہ ہے وہ اکھانی نیٹوک کو تارگیٹ تو کرتا ہے لیکن اس کو وہی روٹ اپنانا پڑتا ہے یعنی پاکستان سہو کر کے اس قرآن سے امریکہ کو اپنے ہاتھ پیچھے کھیشنے پڑتے تھے اس بار امریکہ کو کتھنی اور کرنی میں جو فرق رہا ہے اسے بھی دور کرنا ہوگا اس کو بھی دور کرنا ہوگا اور آپ یہ بھی دیکھیں سچنگ کی پاکستان کہیں نہ کہیں چائنہ کے زیادہ قریب ہو رہا ہے امریکنز کو بزنس بھی کرنا ہے ان کو لگتا ہے کہ پاکستان اور چائنہ کے بیچ جس طریقے سے نیکسس بن رہے ہیں تو نہ تو ان کے بیچ پاکستان اور امریکہ کی بیچ کوئی بزنس ہونے والا ہے افغانستان میں بھی چائنہ کا انٹرک فیر بڑھ رہا ہے رشین بھی زیادہ انوال ہو رہے ہیں اور خاص طریقے کے کوریدور کے بارے بھی وہاں پر باتچیت ہو رہی ہے تو یہ چیز کو لے کر کہ بھی امریکنز نراج ہیں آٹنگ تو ایک بڑا مدہ ہی ہے تو لانگ ٹرم میں امریکہ کو بھی لگتا ہے کہ بھارت امریکہ جاپان جیسے دیش وہ ایک ساتھ آ سکتے ہیں کیونکہ تمام ان کے جو اشیوز ہیں وہ میچ کرتے ہیں لیکن پاکستان جس طریقے سے پاکستان میں جیشم محمد کو لے کر کے چائنہ نے بھارت کے خلاف ویٹو کیا اینہزی پر جس طریقے سے امریکن نے بھارت کو سپورٹ کیا اس کے بعد چین نے اپنا رکھ سافنے کیا اور چین نے کہا کہ پاکستان جب تک شامل نہیں ہوتا وہ بھارت کو اینہزی کا میمبر نہیں بندنے دے گا تو یہ تمام جو پرستیتیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا اور وہیں پر ڈونالڈ ٹرمپ اور پردھا منتری موڈی کی بیٹ جو باتچیت ہو رہی ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا تمام طریقے کے ڈیل بھی ہونی ہے ہو سکتا ہے ایف سکٹنگ کو لے کر بھی ایک بڑا فیصلہ ہو تمام ہتھیاروں کی خرید ہو رہی ہے بھارت سے اور امریکہ بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت بھارت اس کا بہت بڑا صحیح ہوگی ہونے والا ہے تو یہ بھی ساری چیزیں ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے امریکہ صرف اپنی باتیں کر رہا ہے کیونکہ اب تک ہم امید بہت کرتے ہیں لیکن جب ایکشن کے باری آتی ہے تو کہیں نہ کہیں امریکنز کے جو رک ہیں وہ تھوڑے سافٹ ہو جاتے ہیں یہاں انظار کرنا ہوگا کہ کیا اس بار جس طریقے سے ان کی طرف سے بیان آ رہے ہیں کیا وہ واقعی ایکشن لینے والے ہیں کی نہیں اور اس ڈپلومیسی میں یوں کہوں کہ کم سے کم اب تک کا کاریکال تو یہ کہتا ہے منیش اس ڈپلومیسی میں تو کم سے کم پی ایم ماہر ہیں بھلے پہلی بار وہ ٹرم سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن ٹرم کو پہلے ہی اپنا مورید بنا چکے ہیں اور ٹرم حالاکہ جب ملیں گے جو باڈی لینگویج ہوگی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ موڈی کس طریقے سے جو ہے ٹرم کو اپنا مورید بنا لیتے ہیں اور اس پہلی ملاقات کو ہی ایسا میل کا پتھر بنا دیتے ہیں کہ جو اوبامہ کے وقت بھارت کے رشتے تھے یہاں سے رشتے اور اوپر ہی جائے جہاں بلکل پردامانتری جتنے دیکھیں اس سے بلکل الگ سٹائل تھے کہ اگریسیب ڈیپلومیٹک پوشچر بھی بھارت سرکار کا ہے چاہے اور ڈیفنس میں آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے سرجیکل سٹائک کیے گئے اور پوری دنیا کو ایک میسز بھی دیا پردامانتری موڈی نے کہ بھارت سے باتیں نہیں کرتا وہ ایک پاورفول دیش ہے اور جرود پڑھنے پر وہ بڑے فیصلے لے سکتا ہے اور دنیا کے تمام دیش ابھی آپ دیکھیں اسرائیل کا بھی دورہ ہونے والا اور پہلی بار کسی بھارت کا کوئی بھی پردامانتری اسرائیل کے دورے پر جا رہا ہے تو نیت بلکل صاف ہے بھارت کی اور خاص طرح پر انڈیا سرکار کی بات کریں کہ ان کو کیا کرنا ہے کس سے دوستی کرنی ہے کس طریقے کے سمبند بنانے ہیں اب تک امریکہ کو لے کر ہم بھی آگے پیچھے ہوتا رہے کہ امریکہ سے جو ہماری دوستی ہے وہ کس لیبل تک رکھیں کیا ہم اس کے رڑنیتک سازدار بنیں یا صرف آرتک سازدار بنیں اور اس جو کنفیوجن تھا وہ دور ہوتا جا رہا ہے پردامانتری موڈی کے شاشنکال میں اور اوباما سے لے کر کہ اب ڈونالڈ ٹرم کے بیچ میں ہم جو کڑی دیکھ رہے ہیں وہ ضرور ایک کافی اچھے بات ہے لیکن ایک بات آپ کو اور دیکھنا ہوگا کہ ڈونالڈ ٹرم کئی بار جو ان کی بات کرنے کی سٹائل ہو یا فیصلے لینے کی جب بات آتی ہیں تو کئی بار وہ بھی اچمبت کرتے ہیں کئی بار وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ باتیں ٹھیک اس کے اولیٹ ہو جاتی ہیں تو ڈونالڈ ٹرم جس طرح سے پردامانتری موڈی جا رہا ہے لیکن ڈونالڈ ٹرم اس سے پہلے بھارت کو لے کر کے جو تمام انوارمنٹ کو لے کر کے بھارت سرکار کی طرف سے جو بات چیز کی گئے تو اس کا ویروت بھی کیا تھا وہ کہنے ہی والا تھا مانیش کہنے ہی والا تھا اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک آرڈ سائن نہ ہو جائے یا پھر جب تک وہ دستخط نہ ہو جائیں کیونکہ یہ پہلی ملاقات ہی اپنے مائنوں میں وہ بہت خاص رہنے والی ہے اور اس سے زیادہ جو ہے کس طریقے سے پہلے یہ جو ٹائمنگ ہے وہ امپورٹنٹ ہے یہ بھی دیکھنا رہے گا